ناؤسکار دوستوں سواگت تھا آپ کا میرے اس منچ پر میں آبسار شرما اس اپیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہاں اس بیل آئیکن کو بھی دبائیں گے تاکہ جیسے ہی کوئی شکر ہوں سیدھے آپ کے موبائل پونز تک پہنچ جائے آج میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ جس تتھا کتھت سادھوں نے گاندھی کا اپمان کیا آپ اس تتھا کتھت سادھوں کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں خبر آپ کے سامنے دوستوں یہ تصویریں دیکھیں اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کالی چرن وہ شخص جس نے مہاتمہ گاندھی کا اپمان کیا تھا ان کے بارے میں آپ شبدوں کا استعمال کیا تھا اسے آخر کھار چھتیزگڑ پولیس نے مدھ پردیش کے کھجراؤ سے گرفتار کیا ہے یہ آدمی جو اپنے آپ کو سنت بتاتا ہے یہ اتنا بڑا ڈرپوک تھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک مکان میں چھپا لیا تھا مگر یہ چھتیزگڑ پولیس کو چکمہ نہیں دے سکا اسے ایک ہجراؤ کے پاس گرفتار کر لیا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آج میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں یہ سوال صرف دیش کی جنتہ سے نہیں ہے بلکہ بی جے پی سے بھی ہے ایک طرف یہ کالی چرن جو مہاتمہ گاندھی کا اپمان کرتا ہے اسلام کے بارے میں آپ شبد کرتا ہے کہتا ہے اور سماج کے اندر اراجکتا جیسا ماحول پیدا کرتا ہے اور دوسری طرف ہمارے رام سندرداز جی جس منچ پر کالی چرن نے کھڑے ہو کر گاندھی کا اپمان کیا تھا اسی منچ کا اسی دھرم سنسط کا بوئیکوٹ مہنت رام سندرداز نے کہا تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ ہندو دھرم نہیں ہے یہ صرف نفرت ہے اور گاندھی کا اس طرح سے اپمان نہیں کیا جا سکتا یاد ہے وہ لمحہ دیکھئے کس طرح سے مہنت رام سندرداز نے ہندو دھرم کا ماتھا جو ہے فقر سے اونشا کر دیا تھا اور شاتی چوڑی کر دی تھی دیکھئے چیز نہیں بولا میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ یہ دھرم سنسط سے اس من سے جیس بات کو کہا کہ گیا گیا کہا کہ یہاں سے چلے گئے اب آپ بتائیے اس سطح خود تعلیم بجائے تھے کیا مہتماڈا نے صحیح میں کر دار تھے کیا مہتماڈا نے ہاں تھے ڈی بی گری گاڈ آتے ہیں کیا ہی سمتہ پوچھا رہ کیا کیا یہاں تھے اور کھانے تعلیموں سے خوب بجائے تھے سر انیس سہتالیس گیا وہاں کھٹنا یاد کریے جس پریشتی دیوست بھارا خرکن پر بھوا وہاں ماتاں کا دین کیا کچھ نہیں کیا جسے راہ پتا کا یہ اپادی ساتھ نوازا گیا مگر آج میں آپ کے سامنے کچھ اور سوال کرنا چاہتا ہوں سوال نمبر ایک آخر بھارتی جنتہ پارٹی ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہے کیا آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر اس وقت ایک ٹرینڈ چلائے جا رہا ہے کہ کالی چہرن کو تورنت رہا کرو اور اس کے پیچھے اس ٹرینڈ کے پیچھے بھاچپا کی شکتی ہے اور میں آپ کو بتلاوں گا کیوں اور یہ پرمانت بھی کروں گا مگر میرا سیدھا سوال جو آدمی گاندھی کا اپمان کر رہا ہے جو آدمی سماج کے اندر راجکتہ پیدا کرنا چاہتا ہے وہ ہندو دھرم کا گورف کیسے ہو سکتا ہے دوستو میں آپ کو ایک سکرین شورٹ دکھاتا ہوں ایک کارٹون دکھاتا ہوں اس کارٹون میں دیکھئے ایک طرف گاندھی کا کارٹون ہے ایک طرف اس کالی چہرن کا کارٹون ہے اور یہ کالی چہرن جو ہے اس کارٹون کے اندر گاندھی جی کی دھوتی نکال دیتا ہے اور نیچے اسلام کا جھنڈا ہے یا اسلام سے جڑے جو دھارمک پرتیک ہیں ان کا چند ہے جس کارٹونس نے کارٹون بنایا وہ نہایت ہی اشلیل ہے مگر اس سے بھی بڑی بات آپ جانتے ہیں اسے سارفجنک کس نے کیا ہے اسے سارفجنک کیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کے ہریانہ کے سوشل میڈیا سیل نے ان کی آئی ٹی سیل نے اور کیا آپ جانتے ہیں جس نیتا نے اسے سارفجنک کیا ہے انسٹاگرام پر اسی نیتا کو اب اتر پردیش ویسٹ کا ذمہ دیا گیا ہے سوشل میڈیا کے لیے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دو یا تین مہینے بچے ہیں اتر پردیش کی چناؤوں میں صرف دو مہینے بچے ہیں کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں یہ آدمی جو اس طرح سے مہاتمہ گاندھی کا اپمان کر رہا ہے یہ اتر پردیش چناؤوں کے اندر کس قدر کا زہر گھولنے والا ہے کیا آپ کلپنا بھی کر سکتے ہیں اور بات یہاں نہیں رکھتی دوستو سولہ جون کی یہ تصویر دیکھئے سولہ جون کی اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھاچپا کسانسا ساکشی مہاراج جو ہیں وہ یتی نرسنگانن سرسوتی کا سممان کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں آج ہندو ردیش امرات شری سوامی یتی نرسنگانن سرسوتی ڈاسنا والے میرے سرکاری آواز ڈلی پدھارے میں نے شول اڑھا کر سواغت کیا پہلی بات تو آپ بھول گئے ہندو ردیش امرات تو پردھان منتری موڈی کو کہا جاتا تھا اب جو آدمی بھاچپا کی مہلا نیتریوں کے چارتر کے بارے میں گندہ گندہ بولتا ہے جو یتی نرسنگانن سرسوتی ہندو مہلاوں کے بارے میں گندے گندے شبدوں کا شلیل شبدوں کا استعمال کرتا ہے ساکشی مہاراج کے لئے یہ آدمی ہندو ردائے سمرات ہے اب بی جے پی اس قدر ڈیسپریٹ ہو گئی ہے اور دوستو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا اسی یتی نرسنگانن سرسوتی کا ایک انٹیویو سامنے اُبھر کر آیا ہے جس میں وہ کیا کہہ رہا ہے میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں ہندو سنگٹھن کے ہاتھوں سے بھگوہ چھین کر تیرنگا پکڑا دیا گیا یہ آدمی جسے بھاجپا کا آئی ٹی سیل ڈیفینڈ کرتا ہے اس کے پکش میں سوشل میڈیا ٹرینڈز چلاتا ہے وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہندو کے ہاتھ سے بھگوہ چھین کر تیرنگا پکڑا دیا گیا اب ان لوگ تیرنگے پہ بھی آپتی ہے بات کو سمجھئے مدہ صرف اس یتی نرسنگانن سیرسوٹی کا نہیں ہے یہ بی جے پی کی سوچ کا ہے یہ لوگ تیرنگے کے نام پر ووٹس حاصل کرتے ہیں مگر ان کے دل میں بھگوہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں امید ہے میں غلط ہوں گا امید ہے میری یہ بھوشوانی غلط ثابت ہوگی مگر مجھے لگتا ہے دوستوں ایک ایسا دن آئے گا جب بھارتی جنتا پارٹی اور اس کی جو سہیوگی سنستھائیں ہم سے کہیں گی نہیں تم ہاتھ میں بھگوہ پکڑو تیرنگا نہیں مجھے تاجب نہیں ہوگا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آئے جب تیرنگے کو ہاتھ میں پکڑنا جو ہے اسے دیش کے پرتی اپمان کا پرتیق مانے جانے لگے میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بھوشوانی غلط ثابت ہوگی مگر حقیقت آپ کے سامنے ہے دیکھئے نا پھر سے ویڈیو دیکھئے کالی چرن کو گرفتار کیا گیا یہ آدمی جو بھاگ رہا تھا یہ آدمی جو چھپ رہا تھا اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ سامنے آ کر سامنے آ کر جو ہے اپنی گرفتاری دے سکے اور اس کے پکش میں بھاچپا کا پرچار تنتر جو ہے وہ پورا پروپیگانڈا چلا رہا ہے سہرن پیدا ہوتی ہے دوستوں دو مہنے بچے ہیں اتر پدیش چناؤوں میں یہ لوگ ان چناؤوں میں کس قدر پرچار کا جو نیونتم ستر ہم دیکھنے والے ہیں وہ تمام ریکارڈز توڑنے والا ہے میں امید کرتا ہوں کہ بھاگوان ایشور انہیں سممتی دے انہیں بدھی دے تاکہ اس طرح کی چیزیں ہمیں نہ دیکھنے کو ملے اتر پدیش کی چناؤوں سے پہلے میں نے بار بار کہا ہے پھر دورانا جاؤں گا بڑے دکھ کی بات ہے کہ بی جے پی کہنے کو اس دیش کی سب سے دھنی پولٹیکل پارٹی ہے سمواد کے نام پر ان کے پاس وچاروں کا خزانہ ہونا چاہیے مگر راجنیتک سمواد کے نام پر بھاچپا صرف جھوٹ کا سہارہ لیتی ہے نفرت کا سہارہ لیتی ہے اور ہندو دھرم کو بدنام کرتی ہے میں بھاچپا کو کوئی چھتاونی دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسی رہا پر چلتے رہے جہاں آپ کالی چرن جیسے لوگوں کو یا یتی نرسنگھانان سرسوتی جیسے لوگوں کا بچاو کرتے رہیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے جب آپ ہندو دھرم کو نفرت سے جھوڑ دیں گے میرے ہندو دھرم کا کرپیہ اپمان مت کیجئے میرے ہندو دھرم کے پرتیکوں کا غلط استعمال مت کیجئے جو چیز آپ کر رہے ہیں اس کا ہندو دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ صرف آپ کی سیاست ہے شند ووٹس حاصل کرنے کے لیے اور صحیح معنی میں یہ سوال بی جے پی سے بھی نہیں ہے دوستوں یہ سوال اس دیش کی جانتا سے ہے کیا آپ خود کو نفرت کی اس بیار میں نفرت کی اس تیز ندی کے بہاو میں بہنے دیں گے ارے چلیے آپ برین واش ہو گئے ہوں مگر آپ کو آنے والی پیڑھیوں اپنے بچوں کے بارے میں تو سوچنا پڑے گا کیونکہ آپ ان کے کومل رد ہے ان کے کومل من پر جو لگائیں گے جو سکھائیں گے وہ وہی تو سکھے گا نا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نچلے ستر کی سیاست کو سمجھیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے کہ سیاست کے لیے راجنیتی کے لیے کس طرح سے کیجئے اجازت نمسکار